ایم کیوم کے عارضی مرکز میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے ڈاکٹر فاروق ستار نے کہا کہ ہمارے پاس ملک کے پالیسی ساز اداروں کے لیے کچھ سوالات ہیں ہمارے لوگوں کی گرفتاریاں پریشان کن ہیں گلفراس خان خٹک کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے غیر مطلوب رہنوما مطلوب کیسے ہو گیا جو پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے اسے 21 اگست کے واقعے میں ملوث کیا گیا ہمیں جواب چاہیے تاکہ آئندہ کا لاعامل تیہ کریں جو لوگ مطلوب نہیں ہیں کل تک وہ آج کیسے اور کیوں کر مطلوب ہو جاتے ہیں یہ مومہ اب حل ہونا چاہیے ڈاکٹر فاروق ستار کا کہنا تھا کہ مجھے اور دیگر کو بھی گرفتار کیا جائے جو بھی مہاجر ہے وہ کسی کے ساتھ ہو یا نہ ہو اسے گرفتار کریں ہمیں وقت اور جگہ بتائی جائے ہم ہائی کورٹ میں گرفتاری دینے خود آ جائیں گے ہم سب تیار ہیں گرفتاری دینے کے لیے ہمیں وقت تاریخ اور جگہ بتا دیں ہماری چوائز ہائی کورٹ ہے سن ہائی کورٹ ہے ہم سن ہائی کورٹ کے اہاتے میں آ کر ہم جمع ہو جائیں گے ہمیں بتا دیا جائے کب آنا ہے ان کا کہنا تھا کہ ہم لندن سے الہدہ ہوئے مگر اسٹیبلشمنٹ ہمیں جوڑے رکھنا چاہتی ہے ہمیں سیاست کرنے سے روکا جا رہا ہے ہمیں بار بار بائیس اگست کی پالیسی میں نہ لے جایا جائے ہمیں کیا سمجھایا جا رہا ہے واضح کیا جائے ہم نے تو قطعہ تعلق کر لیا ہے تئیس کو لندن سے لیکن اسٹیبلشمنٹ ہمیں زبردستی بائیس کے واقعے سے بائیس کی گفتگو سے اور بائیس کے ذریعے سے لندن سے ہمیں جوڑ کر رکھنا چاہتی ہے ہم نے اپنا فیصلہ تئیس کو سنایا ہمیں بتایا جائے کہ کیا کراچی کو ایم کیوم سے خالی کروا کر کسی کو دینا چاہتے ہیں پی ایس پی کو حقیقی کو یا پھر کسی اور کو ایجنڈا بتایا جائے ہمیں سپیشل چلڈرن ہیں یا پھر کچھ اور سمجھا جا رہا ہے کراچی کو ایم کیوم سے خالی کرانے کا ہے لوگ خود سمجھ جائیں گے کہ ایم کیوم سے خالی کرا کے دوبارہ کس کو دینے کا ہے پھر کس کو دینے کا ہے ٹی ایس بی کو دینے کا ہے پی ٹی آئی کو دینے کا ہے حقیقی کو دینے کا ہے ان کا کہنا تا کہ اسٹیفے دینے کا آپشن کھلا ہے ہم ضرورت کے تحت اسٹیفے دیں گے اس کا تعلق مراتوں سے نہیں وقت آنے پر پورا سیاسی عمل اللہ کے حوالے کریں گے ان کا کہنا تا کہ جلد سو دن کا عوامی خدمت کا پروگرام شروع کیا جائے گا پریس کانفرنس پہ رابطہ کمیٹی سنٹرل اگزیکٹیف کمیٹی کے ممبر قومی و صبح اسمبلی کے ممبران سیکٹر انچارج اور زونل کمیٹیوں کے آرگنیزرز بلدیاتی منتخب نمائندوں نے بھی شرکت کی